ناظرین کرام اس وقت میں مدینہ منورہ کی مسجد قبلہ تین کے دلکل سامنے موجود ہوں اور یہ مسجد ایک انتہائی تاریخی مسجد ہے جہاں قبلہ چینج ہوا تھا تبدیل ہوا تھا اور مسجد اقصہ کے بیت المقدس کی جگہ حرم شریف بکہ یعنی طعبہ ترمشرفہ کو نیا قبلہ بنایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کے لیے دعا کر رہے تھے نظم پیش کرتا ہوں اور میرے ساتھ جناب اس وقت مہترم انجینئر تاریخ خوکر صاحبی ہیں جو ہمیشہ میں ساتھ تعاون کرتے ہیں اور انہیں مجھے بڑے بڑے تاریخی معاصر کیا ہیں یہاں مدینہ منورہ کی دکھائیں ہیں اور اس سے پہلے آپ کئی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں پر نظم کا عنوان ہے مسجد قبلہ تین شہر تہبہ میں ہیں تاریخی مظاہر جا بجا مسجد نبوی و قبلہ تین جمعہ و قبا یعنی مسجد جمعہ شہر تہبہ میں ہیں تاریخی مظاہر جا بجا مسجد نبوی و قبلہ تین جمعہ و قبا استادہ یوں مدینہ میں ہیں مسجد قبلہ تین استادہ یوں مدینہ میں ہیں مسجد قبلہ تین نسطرن کا پھول ہے گلگستہ تہبہ کے بین اور آپ نے کی تھی دعا جو قبلہ کی تحویل کی آپ نے کی تھی دعا جو قبلے کی تحویل کی یوں ہوئی تکمیل کے تمشیل ہے تعجیل کی تھی نماز زہر جاری جب فرشتہ آ گیا اور ایک چشم زدن میں قبلہ ہی بدلا گیا مسجد اقصاص قبلہ ہو گیا قعبے کی سمت مسجد اقصاص قبلہ ہو گیا قعبے کی سمت تاکہ آمد اب نہ بدلے گی کبھی قبلے کی سمت ہو گئے ہوں گے وہ سارے مقتدیبی دم بخد اقتدائے سرورِ عالم میں جو شامل تھے خود حکم قبلہ میں الگ ایک انفرادیت ہوئی بعد میں اعلان آیا پہلے طاعت کی گئی منفرد اعزاز شم حق پروانوں کا ہے پہلے قبلہ مشترک تھا اب مسلمانوں کا ہے اور آپ کی مکہ سے الفت کا ہے مظہر قبلہ تین آپ کی مکہ سے الفت کا ہے مظہر قبلہ تین سند و حجری سے نصیبہ ور منور قبلہ تین قبلے کی تحویل بھی گو باعث تعظیم ہے اس جگہ سرکار آئے تھے یہی تکریم ہے اور میرے آقا سے جگہ جو کوئی بھی منصوب ہے حشر تک کیا حشر کے وہ بعد تک محبوب ہے حشر تک کیا حشر کے بھی بعد تک محبوب ہے میرے آقا سے جگہ جو کوئی بھی منصوب ہے حشر تک کیا حشر کے بھی بعد تک محبوب ہے ڈاکٹر محمد سعید فضل کریم بیوانی آپ سے مخاطب تھا اور ہمارے ساتھ ہماری پروڈکشن انڈینئر اور ویسے بھی انڈینئر جناب تاریخ ہوگر صاحب بہت شکریہ آپ سب ناظرین کا بھی جناب تاریخ ہوگر صاحب آپ کا بھی اور اہل مدینہ کا بھی آپ سب ناظرین کا بھی